جے شریرام جے شریف بالا جی مارد کان میں آواز آتی ہے کان میں خسر خسرس ہی ہوتی ہے نیکن سمجھ میں کچھ نہیں آتا کیوں ہو رہا ہے کس کارن ہو رہا ہے ایسا کیا ہو گیا ہے جو ہمارے کان میں آوازے آ رہی ہیں اور یہ آوازے کس پکار کی آتی ہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے ہم کافی لمبے سمجھ سے اپنے عشت اپنے ارادے کی پوجہ کر رہے ہیں لیکن اس بات کا سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ آواز کیوں آ رہی ہے کان کے اندر اگر آپ کو نہیں پتا تو آج اس ویڈیو کے مادم سے ساری جانکاری آپ کو پرابت ہو جائے گی اور ویڈیو کے اینڈ تک بنی رہنا تاکہ ایک بھی پارٹ آپ سے میس نہ ہو تو ویڈیو اگر اچھی رکھتی ہے تو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو بھی دوائیے تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے پربو کی پوجہ کرتے ہیں یاچنا کرتے ہیں سادنا کرتے ہیں اور لگاتار کیوں نہ کریں کیونکہ ہمارا ایک ہٹوٹ وشواس ہے ہمارے عشت کے اوپر ہمارے عرادہ کے اوپر ہمارا ایک وشواس ہے اور ہمیں یہ بھی پتا ہے اس وشواس سے ہمیں کرپا پرابت ہوگی وہ کرپا کتنے سمیں میں پرابت ہوئے گی کب پرابت ہوئے گی وہ ہماری بھکتی اور ہمارے عشت کے فائنل ڈیسیجن کے اوپر دیپینڈ کرتا ہے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم لگاتار ریگولر پوجہ کرتے ہیں ریگولر پوجہ کرتے ہیں روج کرتے ہیں صوبہ کرتے ہیں شام کرتے ہیں لیکن یہ نہیں پتا اس پوجہ سے ہمیں وہ جس پکار سے پوجہ ہمیں کہتا ہے کہ پوجہ کرنے بھکتی پوجہ پارٹ کرنے سے شکتی پرابت ہوتی ہے اورہ پرابت ہوتا ہے شریر کا اورہ بن جاتا ہے جب ہم اس اورے کو دیکھ نہیں پارے یا اس اورے کی اس شکتی کو سمجھ نہیں پارے تو اسی پکار سے جب ریگولر ہم پوجہ پارٹ کرتے ہیں تو ہمارے شریر کی جو اندریہ ہیں وہ صدھ ہونے لگاتی ہیں وہ اندریہ صدھ ہو جاتی ہیں لیکن جب جب تک ہمیں یہ بات کا پتہ لگتا ہے تب کافی دیر اور کافی سمیہ ہو جاتا ہے اس لئے گروہ کا ہونا انیویاریا ہوتا ہے آپ کوئی بھی ایک منطر کا جاپ کر رہے ہو مانی جی آپ نے منطر کا جاپ کیا اب ریگولر آپ اس منطر کا جاپ کر رہے ہو رو جانا اس منطر کا جاپ کر رہے ہو اس منطر سے ایک اورہ کریٹ ہو گیا ایک اورہ کریٹ ہو گیا وہ اورہ آپ کے شریر کے ارد گرد گھومنے لگیا اس اورے کی پرتے تیار ہونے لگ گئی وہ پرتے آپ کے شریر کا رکشہ کفچ ستاپت کرتی ہے وہ دیرے 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 آپ کا اورہ اتنا شرونگ ہو گیا آپ کو سمجھ سے بار ہو رہا ہے اب آپ کے شریر کی اندریاں بھی ست ہو رہی ہے آپ جب بھی کسی کو دیکھتے ہو تو آپ کو اس کی نقرات مقتہ محسوس ہونے لگاتی ہے جب کسی آپ کو کہیں نہ کہیں جہاں پر کچھ نقرات مقتہ ہوتی ہے یا کچھ ایسا ابحاث ہوتا ہے تو آپ کے کانوں میں آواجیں جو ہوتی ہیں کسی بھی پکار کی اس آواجوں کا سمپرک بننے لگاتا ہے اب آپ کے مک سے کچھ باتیں ایسی نکلتی ہیں کہ جو آپ بول رہے ہو وہ صد ہو رہا ہے سامنے والا گختی جیسے آپ نے کسی کو بولا کہ جا تیرا یہ کاریہ بننے لگ جائے گا تو اگر معادلگا کی یہ پوجہ کرے گا اور ہنمان جی کو اگر یہ کاریہ کرو دیکھو بابا کی بختی سے سب راستے کھلتے ہیں وہ صد ہونے لگ گیا وہ کیسے ہوا ریگولر جو پوجہ کر رہے تھے اس کے دوارہ آپ کی اندریاں صد ہو رہی ہیں آپ کی شریر میں ایک ارجہ ستاپیت ہونے لگ گئی ہے اب اس ارجہ کو اگر آپ کے گروہ ہیں ساتھ میں تو آپ اس چیز کو جلدی شرگتہ سے سمجھ جاتے ہو اگر گروہ نہیں ہوتے تو یہ آپ کافی لمبے سمیہ تک جو پوجہ یا اچنا سادنا کر رہے ہو وہ کرتے 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 آپ کو یہ نہیں پتہ لگتا کہ آپ کی شریر کی اندریاں کب جو ہے ایک دم کرپا دائک بن جاتی ہے تو اسی دوران پھر کان میں کچھ سندیش آپ کو پڑاپت ہوتے ہیں جیسے کہ آپ حنوان جی کی پوجہ کرتے ہو ماتا کی پوجہ کرتے ہو ماں کی یوگنیاں آپ کو بتاتی ہیں بابا کے دوت آپ کو بتاتے ہیں بھوان شیف کے گن آپ کو بتاتے ہیں جو بھی آپ کے ارادہ ہیں ان کی کرپا آپ کے کانوں میں سندیش بھیجتی ہے اب یہ سندیش کا سلسلہ کب سٹارٹ ہوا یہ آپ کو اس بات کا سمجھ میں نہیں آیا لیکن یہ سندیش کا سلسلہ چل رہا ہے کافی لمبے سمیہ سے آپ کو کچھ عجیب محسوس ہوتا ہے جیسے کہ کوئی مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے کوئی مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے اور کوئی مجھے بتا رہا ہے کچھ اور جو بتا رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے لیکن اس پوزیشن پہ پہنچنے کے لیے ایک اپنے آپ کو بیلنس کر کر چلنا پڑتا ہے اس دوران گرو کا ہونا انیواریاں ہوتا ہے کیونکہ جو شکتی ہے کئی وار کیا ہوتا ہے کہ جب شکتی کئی واری ہمارے شریر میں شکتی ستاپیت ہوتی ہے نا جب شکتی آتی ہے ہمارے شریر کے اندر تو وہ شکتی جو ہے ہمارے شریر کو اکدم ہلا دیتی ہے اور اس کے دوران ہم اس کو جب گابو کر لیتے ہیں اپنے کچھ آتما رام کے اندر یا اپنے آگیا چکر پر یا آپ کسی بھی ایک اندری کے اوپر تو اس دوران آپ کا سمپرک بننے لگاتا ہے شکتیوں کے دورا اور جب شکتیوں کے دورا سمپرک بنتا ہے جو وہ کہتے ہیں آپ کے کان میں پھر آپ کو وہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں ہاں جی یہ بات صد ہو رہی ہے یہ بات کاریاں ہو رہا ہے ہاں یہ ہو جائے رہا ہے یہ ہو جائے گا تو یہ بات یہ سمپرک بن گیا کس سے یہ دور مارد کے جریعے بھی بنتا ہے آپ کی پوجہ پاٹ کے جریعے بھی پرابت ہوتا ہے آپ کو شکتیاں آپ سے سمپرک بناتی ہیں آپ کو بتاتی ہیں ایسا کئی بختوں کے ساتھ دیکھنے کو ملائے ان کو مالو بابا کے دور پرابت ہے لیکن وہ سمپرک بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے انہوں نے کافی لمبے انہوں نے میرے آ کر بات بھی کری کہ گروہ جی جب ہم پوجہ پاٹ کرتے ہیں ہمارے شریر پر سواری تو آتی ہے دیوتا کی سواری آ رہی ہے دور مارا جا رہے ہیں لیکن ہمارا شکتیوں سے سمپرک نہیں بن پا رہا ہے کس پکار سے سمپرک بنے تاکہ ان باتوں کو میں سمجھ سکوں اور جان سکوں ہمیں کچھ مالو یہ نہیں پتا لگتا ہے کہ کیا ہے کس پکار سے ہے اور کچھ آواز محسوس تو ہوتی ہے لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو کہیں بھکتوں کے ساتھ اگر ایسا ہو رہا ہے یا آپ کے ساتھ بھی اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ اپیوگی ہے اس ویڈیو سے آپ کا کلیان ہوگا اور ساتھ میں جو ویختی اس ویڈیو کو سمجھ کر جان کر کیونکہ شکتی جب بھی کسی ویختی کے شریر پر آتی ہے اور وہ ایک ویختی کا توشیش کیلئے نہیں ہوتی ہے جن کے کلیان کیلئے ہوتی ہے تو سمجھ لینا آپ کے عشت آپ کے ارادیہ نے آپ کو چونہ ہے کس لے چونہ ہے درم کے پرچار کے لیے پربو کے نام کے سمرن کے لیے اب آپ کو پرچار کرنا چاہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کچھ سمجھ میں آنا لگ گیا ہے تو آپ نے اہنکار نہیں کرنا ہے ریگولر جس پکار سے آپ پوجہ پارٹ کر رہے ہو اس پوجہ پارٹ کو ریگولر کرتے رہو اس کے دوران آپ ایک ویشیش طور پر آپ ویشیش طور پر تراتف دھیان کیجئے مان لیجیے جوتی جل رہی ہے لگا آتار اپنی آنکھوں کو ایک جگہ ستھر کیجئے اور دیر دیرے میڈیٹیشن کا گیان کیجئے جس سے آپ جو ہے بار کی آواجوں پر نرنتر کر سکو اور آپ کے اندر کی جو آواج ہے آپ کے اندر کی جو آواج ہے آپ کے اسٹ سے سمپرک بنا سکو یہ دھیان سے یہ ارجہ جلدی شرک سے پرکٹ ہوتی ہے جب ہم ویختی لگا آتار دھیان کرتا ہے لگا آتار اپنے اسٹ رادے کا دھیان کرتا ہے تو کی کئی بھکتوں کے ساتھ یہ دیکھنے کو ملا ہے جن کے شریر پر دیو شکتی کا حواس ہوتا ہے تو ان کی آنکھیں جو ہیں تقریباً دو سے لے کر چار پانچ بجے کے بیچ میں کھل جاتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں وہ خود ہی ان کو انڈیگیٹر دیتی ہے اس بات کا شکتی سوہم انڈیگیٹر دیتی ہے کہ اٹھ اور دھیان مدرہ میں بیٹھ کیونکہ تو نے مجھ سے سمپرک بنانا ہے تو یہ کاریہ کرنا پڑے گا اور وہ ویختی جب اٹھ کر دھیان مدرہ میں بیٹھتا ہے کیونکہ آلسے کو تیاغ کر ہی کسی فل کی پرابتی ہوتی ہے اگر ہم کوئی آلسے کو تیاغیں گے نہیں تو ہم اس پکار کی امید کیسے رہ سکتے ہیں کہ ہم کوئی فل ہمیں پرابت ہو سکتا ہے جب ہم کسی آلسے کو تیاغ دیتے ہیں پھر شکتی کی کرپا کا واس ہمارے شریف پر واس ہوتا ہے اس کی ارجہ ہمارے شریف پر سماتی ہے اور ہم سمپرک بنانے میں بہت اچھے ترکے سے بہتر ہو جاتے ہیں کیونکہ کئی بھکتوں کے ساتھ یہ دیکھنے کو ملائے تو آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ویڈیو کی ہر نوٹیفکیشن آپ تک پوجھ جائے اور آگے اگر آپ بھی چاہتے ہو کوئی آپ کے لئے بہتر سے بہتر ویڈیو بنے تو چینل پر آپ کومنٹ کر کر یا نمبر ہے نمبر پر وٹسپ کر کر بھی آپ لکھ سکتے ہو کہ یہ ویڈیو جس سے سنسار میں ہر وقتی کا بھلا ہو سکے تو بولیے جیسی طرح جیسی طرح ہم جی شریف بالا جو جی مات